یہ اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے آپ کا فورن پولیسی بزدلانہ رہا ہے آپ کا فورن پولیسی ایک کتپتلی کا فورن پولیسی رہا ہے آپ کا فورن پولیسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور فورن پولیسی رہا ہے اگر آپ کا کیمپین انڈیا کے خلاف اتنا کامیاب تھا اگر آپ انڈیا کے خلاف لوبینگ کر رہے تھے اگر آپ انڈیا کے خلاف ہر فورم پہ ان کے خلاف نیو یورک ٹائمز میں اور پتہ نہیں کہا کہا سینیٹر لنزی گریم کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا برا ہے تو اس سوال کا جواب دے کہ یونائٹیڈ نیشنز کا سیکیورٹی کانسل کا نان میمبر وہ کیسے منتخب ہوئے انہوں نے 184 ووٹس لیے ہیں انڈیا کو اتنی بڑی ووٹ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے خطے میں اس کے باوجود پڑنا یہ بھی ایک سوال گیا نشان ہے سیکیورٹی کانسل کا غیر مستقل میمبر بننا کو بڑی بات نہیں ہے لیکن 192 میں 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے ہمارے تمام سو کال برادر ملک جو ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دی ہے انڈیا کو ووٹ دی ہے لوگ نوملی 150 یا 160 یا 140 45 کے اوپر الیکٹ ہوتے ہیں وہ 184 بھی الیکٹ ہوا ہے فیس اریا انڈیا کو اتنی بڑی ووٹ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے خطے میں اس کے باوجود پڑنا یہ بھی ایک سوال گیا نشان ہے ڈاکٹر شیری مزاری نے ایسے میں ٹوٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہا حکومت نے انڈیا کو روکنے کے لیے اس خطے سے کسی اور کو کیوں کانٹیس نہیں کروایا کیوں کھڑا نہیں کیا اب اس کا سوال بھی ہم اپنے انیلس سے جانیں گے لیکن یہاں پر بنیادی سوال کچھ ہوں ہے کہ جب پاکستان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو پاکستان بھارت کو غیر مستقل روکن بننے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتا تھا ریما نہیں کر سکتا تھا اور یہ پچھلے سال ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ایجر پسیفک سے بھارت جو ہے وہ نومینیٹ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ انڈیا جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کی ریجنل بلوک نے آپ کو نومینیٹ کر دیا ہے آپ کا آگے ایلیکٹ ہونا اور میرا خیال ہے یہ دلچسپ ہے وہ نو ممالک جنہوں نے بھارت کے خلاف کو اٹھ دیا ہے وہ کون ہے کیونکہ سیکرٹ بھوٹنگ ہوتی ہے پتا نہیں ہے لیکن وہ دلچسپ بات ہے پاکستان یو این ہیمن رائٹس کانسل کا ممبر اب ہمارا کیا ریکارڈ ہے ہیمن رائٹس کا ایسا کہ ہم ہیمن رائٹس کانسل کے ممبر ہیں تو یو این کے جو اس طرح سیکیورٹی کانسلو ہیمن رائٹس کانسلو یہ مختلف طرح سے ڈپلومسی کے تھروں ان کی جو ہے ووٹنگ ہوتی ہے ان کے ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں اور ایک ملک کا بہت مشکل ہے بھارت جیسے ملک کی ممبرشپ کو روکنا تو میرا نئی خیال پاکستان کچھ زیادہ کر سکتا تھا اور ایک اور بات یہ تو سال پہلے ڈیسائیڈ تھا تو میرا خیال ہے اب اتنی حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے تو ریما کہ سے کہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی سوال اٹھایا کیا اس خیتے سے کسی اور کو کنٹیسٹ نہیں کروایا جا سکتا تھا نہیں کیسے کروایا جا سکتا تھا بہت مشکل ہے آپ کو بہت زیادہ سٹیٹس کی اس تک تاؤن بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ہرڈلز اور بھی ہوتے ہیں جو پہلے نون پرمننٹ ممبر ہیں وہ کرسے نہیں بن سکتا میرا خیال ہے اس طرح ریجنل بلوکس میں ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ کس کو آپ نے نومنیٹ کرنا ہے اور اس میں میرا نہیں خیال ایجیا پیسیفک میں گنجائش تھی کہ کسی اور کو بھی بھارتی خلاف پاکستان کھڑا کرتا میرا نہیں خیال کچھ کر سکتا مجھے یہ بتائیں میڈم شیخ کہ یہ شہری مزاری صاحب کس سے پوچھ رہی ہیں وزیراعظم عمران خان سے پوچھ رہی ہیں یا شاہ محمود قریشی سے پوچھ رہی ہیں یہ کس پر اتراز کر رہی ہیں اپنی حکومت پر یا یہ تو نہیں ہے کہ یہ اگلا ٹویٹ دیکھیں کہ یہ کہہ دیں کہ یہ اپوزیشن کی کرپشن کی وجہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا بن گیا ہے یا پشلی حکومتوں نے اسے مسنوعی طور پر روک کر رکھا ہوا تھا اور یہ اس لیے ہمہم نے کہا کہ بن جائے کیونکہ ہم مزید ڈالر مارکیٹ میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے مسنوعی طور پر انڈیا کو روکنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے مزاق بنا لیا اس حکومت کو اگر ٹویٹر پیچھے سے بند ہو جائے یا ٹویٹر کی پیچھے سے تار کٹ جائے تو یہ کیا کریں گے سارے لوگ عمران خان سے شہری مزاری تک کیا کریں گے یہ یہ تو اٹھ کے صویرے بولے بولے پھر رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں کوئی ٹیلی فون نہیں ہے ان کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے اٹھتے ہیں اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں سارے حریت پسند بنے ہوئے ہیں خدا کا خوف کرو شرم کرو خوف خدا کرو اگر بڑی کرسیوں پہ چھوٹے بونے لوگ آئی گئے ہو تو اب اس طرح ملک کو تباہ تا نہ کرو آپ ایک وزیر ہیں اور آپ پوچھ رہی ہیں کس سے پوچھ رہی ہیں شاہ مود قریشی کو فون کر لیں وزیر از عمران خان کو فون کر لیں بھارت کا مسئلہ ہے وہ اقوائم اتدہ کا بنائے آپ ٹویٹ کر رہی ہیں آپ کو فالورز چاہیے تو میں فالورز لے دیتا ہوں ٹویٹر پیار آپ کو ایک ملین آپ کا کر دیتا ہوں کچھ اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کو ٹویٹ کے دورے پڑتے ہیں تو مجھے ٹویٹ کر دیا کرے روزانہ میں آپ کو ٹویٹ کروں گا آپ مجھے ٹویٹ کریں لیکن ان چیزوں پہ تو نہ کریں خدا کے لیے بس کر دے اللہ کے نام پہ کہاں سے آگے کہاں کون کون بھانت بھانت کا کنبہ آ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا ایک ٹویٹر اے ٹویٹر والے بابو سرکار بڑے ٹویٹر پیچھے سے ان پاکستان کی تار کاٹ اللہ کے نام پہ ان کی تار کاٹ دے یہ کچھ دن اور کام بھی کر لیں ٹھیک ہے شہزاد پاکستان اس حوالے سے کچھ زیادہ کر نہیں سکتا تھا شیری مزاری صاحبہ کہہ تو رہی ہیں سوال تو اٹھا رہی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کچھ بہت زیادہ اس میں رول ادا کر سکتا تھا یہ جو بات کرنا کہ وہ کوئی پرو ایکٹیو نہیں لابی کر لیتے اور وہ اس کو کسی طرح بھارت کے خلاف کو اور کیلنڈریٹ لے آتے ہیں اس کا عریمہ نے سمجھا ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا پچھلے سال سے یہ بات تہتی تو آپ کس طریقے سے ان کا الیکشن روک سکتے تھے پاکستان کہتے ہیں ہر جگہ کے ایک یونسی کے اپنے نون پرمنٹ میمبر کے لیے رولز ہیں اس کے الیکشن کے رولز ہیں تو میرا لیکن ہم پاکستان کچھ بھی کر سکتا تھا تو اس لحاظ سے ایک روٹیشنل بیسز پہ انڈیا کر رہا ہے انپورچنیٹ بات جو ہمارے کلٹر میں ابھی آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایک آوٹریج کلٹر بن گیا ہے جس میں ہم تمام لوگوں نے اپنی اپنی کسٹیشنسی پک کی ہوئی ہے میں نے ایک اپنی کسٹیشنسی پک کی ہوئی ہے بھٹی صاحب نے ایک اپنی کسٹیشنسی پک کی ہوئی ہے شیلی مزاری نے ایک اپنی کسٹیشنسی پک کی ہوئی ہے اور کسی بھی ایک سبجیکٹ میٹر پہ آپ کا لوجیکل آرگمنٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا آپ نے اپنی کسٹیشنسی کو فیڈ کرنا ہے تو یہ ایک لارجر پرسپیکٹیو ہے میرا خیال ہے ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے بہت کرتے ہیں پبلک فورم کے اوپر کن پوزیشنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں کیا کوئی کسٹیشنسی ہے کسی اصول کے ساتھ ڈیکٹ ہیں جو ہماری پوزیشنس ہیں یا نہیں کہ دو تہائی اکثریت کے لیے ون نائنٹی ٹو میں سے ون ٹوئنٹی ایٹ ووٹ درکار تھے ایک سو بانوے میں سے ایک سو اٹھائیس لیکن ملتے ایک سو چوڑاسی ہیں یہ سر ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ دنیا جو کہ دیکھ رہی ہے بھارت ترے ممالک کی حمایت ہونا بھارت کو یہ تھوڑا سا وری سمیں یہ بھارت بھی یہی دیمنٹسٹیٹ کرنا چاہتا تھا ورنہ اس کو اتنے ووٹس کی ضرورت نہیں تھی اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنہ کس طرح تک اپنا پریشر مرکا رکھ سکتا ہے اور اس کے پاس انٹرنیشنل لیگل مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا بیڈیو پسنیت پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار پھر ملیں گا موسیقی